بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے ویلاغ بہت شاندار ہونے والا ہے پلیز اس اسکپ مت کیجئے گا لاسٹ کا جو اس کا پارٹ ہے وہ بہت امیزنگ ہے جی آج ہفتے کا دن تھا اور ہم ذرا لیٹ اٹھے تھے ڈیئر ٹو بارہ جلدی سے ناشتہ بنایا بچوں کو ناشتہ دینے لگی تھی کہ اچانک مجھے پتہ چلا کہ ہم تو جا رہے ہیں باہر بچوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی بچوں نے فورا ناشتہ چھوڑا اور جانے کیلئے ready مجبورا ہمیں ناشتہ چھوڑنا پڑا اور ہم چل پڑے اپنے راستے کی طرف راستہ ہمارا بہت حسین بہت خوبصورت تھا ہمارا جو پہلا سٹے تھا وہ اپت آباد میں تھا اپت آباد کا جو ایریا وہ بہت حسین ہے بہت خوبصورت ہے لش گرین ہے جی ہمارا جو پہلا سٹے تھا یہ اپت آباد کینٹ میں تھا اور اپت آباد کا کینٹ بھی بہت خوبصورت تھا فرس ٹائم میں دیکھ رہی تھی بیسے تو آرمی میں بابا تھے تو سبھی ایریاز دیکھے ہوئے تھے لیکن اپٹ آباد نہیں دیکھا تھا پنجاب ہٹ اپٹ آباد ہم پہنچ چکے ہیں یہ بہت خوبصورت ہٹ ہے اور اس کا آس پاس کا اردگرد کا جو محول ہے وہ بہت 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 خوبصورت ہے جو رومز ہیں وہ ایک دم نیٹ اور کلین ہیں ایسے لگتا ہے آپ کسی وی آئی پی ایریہ میں پہنچ گئے ہیں دیکھیں آپ کو دیکھنے سے لگ رہو گا کہ کتنا شاندار ہے میڈروم کے ساتھ اٹیچ آپ کا ہال ہے جس میں سوفاس لگیا ہوئے ہیں نیٹ اور کلین ڈائنگ ٹیبل ہے کافی ٹیبل ہے فریج ہے اور ایک عدد ٹیلیویین بھی ہے یہاں پہ اور صفائی سترائی انتہا کی کہ انسان کو انٹر ہوتے ہی روم میں ایک دم نیٹنس کا احساس ہوتا ہے خوشی کی فیلنگ آتی ہے یہ دیرے دیرے شام ہو چکی ہے تقریباً پانچ سڑھے پانچ کا ٹائم ہوگا اور لائٹیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آنوں نہ شروع ہوگی ہیں اب رات کا محول کا میں آپ کو سین دکھاؤں گی کہ بہت حسین بہت خوبصورت یہ شام کا منظر ہے آپ دیکھیں آپ خود بھی انجوائے کریں گے نہ کسی کتے کے بھونکنے کی آواز نہ گاڑیوں کی آواز نہ شور صرف چھوٹے چھوٹے کیڑے جو کہ پہاڑی علاقے میں ہوتے ہیں ان کی بہت حسین کانوں میں سودنگ رس گھولنے والی آواز تھی اس کے علاوہ کسی قسم کی آپ کو آواز یہاں نہیں آئے گی یہ ہٹ کا بیرونی منظر ہے دیکھیں یہ بھی کتنا شاندار ہے بچوں کے ساتھ میں اس کو زیادہ کور نہیں کر سکے کیونکہ بچے ہیلی ایریا تھا تو ان کے گرنے کا خطرہ تھا سو میں ان کے ساتھ بیزی تھی اور بہت زیادہ اس کو ریکارڈنگ نہیں کر سکی جی رات ہو چکی ہے میں آپ کو رات کا حسین منظر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہر طرف خوبصورت لائٹ ہے ایسے لگتا ہے جیسے پریاں آسمان سے اتر آئی ہوں ہر طرف سکوت ہے سکون ہے اور نائٹ ویو تو اپنے بات کو بہت شاندار ہے کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ تقریباً سو گئے رات بہت تھنڈی تھی ایسی کی ضرورت نہیں تھی اور ہم موسم اتنا شاندار تھا کہ ہمیں رات کو رضائی لینا پڑی صبح صفیرے ہوتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ جو ہمارا ڈیسٹنیشن تھا اس کی طرف چل پڑے اس کا بھی راستہ بہت خوبصورت کش کرین ایریا تھا پہاڑ تھے بڑے بڑے چیڑ کے درخت تھے ہریالی بادل ہر چیز جو کہ آپ کے ذہن کو سکون دے سکیں آپ بھی ضرور جائیے گا آپ انشاءاللہ اس ویلوگ کے ضرور انجوائے کریں گے اس کا جو لاسٹ کا پارٹ ہے وہ بہت زبردست ہونے والا ہے تو پلیز ویڈیو اس کے مت کیجئے گا تو آہستہ آہستہ جی ہم پہنچ چکے ہیں مری میں اور یہ ہے جی نتیہ گلی نتیہ گلی میں ہم آدھ پون گھنٹا ٹھہرے تھے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کے لیے بچوں کو یہاں پہ ہم نے گوڑ سواری کروائی تھی اور چھوٹا مٹا ہم نے ریفریشمنٹ لی تھی یہاں سے تو اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہر طرف صرف خوبصورتی ہے اور ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کری ہے جب آپ نیچر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں آپ رب کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مجھے یہ احساس ہوا کہ میں یہاں جب میں پہنچی ہوں تو مجھے میرے رب کے رب ہونے کا جو میرا یقین الحمدللہ پہلے بھی بہت تھا لیکن وہ ہنڈرڈ ون پرسنٹ سے بھی زیادہ ہو گیا کہ آپ کو ایک بہت بہت خاص قسم کی فیلنگ آتی ہے آپ نے رب کی رہبانیت پہ یہ الحمدللہ فائنلی ہم اپنے فائنلی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکے ہیں جی سیفلی شکر الحمدللہ یہاں بھی ہمیں تھوڑا ٹائم لگا تھا کیونکہ پارکنگ کے بغیر آپ کی انٹری نہیں ہو سکتی یہ بہت سپر آسم قسم کا ریزورٹ ہے الپائن ہوتل جی الپائن ہوتل وہی ہوتل یہاں پہ اکرا کمل کا ابھی ان دنوں نکاہ ہوئے جی اس جو ایریہ ہے اس کا آرکیٹیکچر آپ دیکھیں اس کی جو فلار کی سیٹنگ ہے پلانٹس کی سیٹنگ ہے بہت آسم سپر آسم ہر طرف جس طرف آپ نگاہ دڑائیں گے آپ کو ایک خوبصورتی نظر آئے گی اس میں ہر نگاہ پہ آپ کو ایک نیا سین مننے کے ملے گا یہاں کا کھانا یہاں کا محول سپر آسم تھا بہت لوگ آئے ہوئے تھے اور بہت لوگوں نے یہاں پہ انجوائی کیا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ہر چیز مینج کی ہوئی ہے انہوں نے ہرٹس بہت پیاری ہیں یہاں کا محول سپر آسم ہے اور سب سے بڑھ کر جس چیز نے مجھے انسپائر کیا یہاں پہ جو فلار کی ارینجمنٹس تھی اور جو انہوں نے راستے بنائی ہو تھے اوپر نیچے وہ بہت انجوائی کرنے کے قابل تھے دیکھئے دور دھلک جدہ نگا جائے آپ کو اللہ کی کاریگری نظر آئے گی خوبصورتی نظر آئے گی کہ اللہ نے کتنے کتنے خوبصورت ایریاز بنائے ہوئے اور انسان نے اس کو کس طریقے سے سجایا اپنی اقل استعمال کرتے ہوئے اپنے آرکیٹیکٹ کے بلبوتے پہ اپنے ہنر پہ اس بیوٹی کو جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو چار چاند لگا دی یہاں اس ایریے پہ آکے آپ کو بہت سکون کا احساس ہوتا ہے انتہائی پیسفل ایریے ہر کوئی اپنے اپنے اس میں مگن ہے نو ٹینشن یہ دیکھئے پھولوں کی ہر چیز کی یہاں پہ آرینجمنٹ بہت خوبصورت ہے سواری میرا گلہ خراب ہے جس کی وجہ سے میری آواز میں آج آپ کو تھوڑا سا فیل ہو رہا ہوگا اینیوی کوئی بات نہیں یہ دیکھئے آپ کو ایک اور سین دکھاتی ہوں یہاں پہ کہ انسان اپنے رب کی اور قریب ہو جاتا ہے تو میں اپنے رب کی اتنا پیارا سین اور اتنا پیارا منظر دیکھنے کے بعد جو میرے دماغ میں دل میں الفاظ آئے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ جس نگاہ کی طرف دیکھیں گے اٹھتے بادل اچانک سے آپ کے سر پہ آ جائیں گے آپ ان کو فیل کر سکتے ہیں ان بادلوں کو کہ ہر لمحہ یہاں موسم چینج ہوتا ہے خوبصورتی ہے کہیں آپ کو گند کھوڑے کا حساس نہیں ہوتا ہے ایسے لگتا ہے آپ کسی باہر کے ملک میں آگئے دیکھیں اتنی خوبصورت جگہ پہ میرے دل میں اشاعر آ رہے ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی کہ زرے زرے میں پینہا ہے ایک کائنات زرے زرے میں موجود ہے تیری ذات تو خدا محمد نہیں بے ثبات تجھ پہ قربان سب موت ہو یا حیات یہ پہاڑوں کے پتھر یہ پیڑوں کے پات یہ پہاڑوں کے پتھر یہ پیڑوں کے پات سبھی ہی تیری بیان کر رہے ہیں صفات تیری جلوہ گھری ہے میں جدر دیکھوں تیری جلوہ گری ہے جدر میں دیکھوں دیر و کشمیر و کاغان ہو یا سوات خوبصورت پرندے جو گاتیں ہیں گیت سچ تو یہ ہے ادا کر رہے ہیں سلات بہتر آوی کہ ہو جیل سیف الملوک تیرے مظہر ہیں سب نیل و فرات حمد باری طالعہ میں مشغول ہیں حمد باری طالعہ میں مشغول ہیں یہ زبان اور یہ آنکھیں یہ دل اور یہ بات ذرے ذرے میں پینہا ہے ایک ذات ذرے ذرے میں موجود ہے تیری ذات تو خدا محمد نہیں بے ثبات تجھ پہ قربان سب موت ہو یا حیات جی خوبصورت بادل خوبصورت درخت ایک دھم آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ آپ چل رہے ہیں اچانک سے بادل آپ کے اوپر آ جائیں گے تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنے رب کی تعریف نہیں کریں گے اس کے کارگری کی تعریف نہیں کریں گے میرے اللہ کی میرے مولا کی شان بہت عظیم ہے بہت بہت قریم ہے کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ میں اس یہاں پہنچی اور میں نے اپنے رب کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز کو خوبصورتی کو بدلتی رتوں کو محسوس کیا الحمدللہ سمال الحمدللہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر یہاں ہم نے بہت انجوائے کیا بچوں نے بہت انجوائے کیا ڈینش کی بعد ہم نے کھانا وانا کھایا شام ہو چکی تھی اور اب ہم لوگ تیاری میں تھے کہ جلدی سے ہم لوگ یہاں سے نکلیں کیونکہ شام کے بعد وہاں سے نکلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بہتر یہ یہ ہے کہ آپ چار سے پانچ کے قریب گرمیوں میں اور سردیوں میں اس سے بھی پہلے یہاں سے موو کر جائیں راستہ بہت حسین تھا لائٹنگ تھی ہر طرف بچے بھی بہت انجوائے کرے تھے لیکن تھک چکے تھے سبھی راستے میں ہمارا تھوڑی دیر کے لیے سٹے آیا تھا یہ آرمی کی میس تھی یہاں پہ گوف کلاب تھا یہ یہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کیا چائے پی then ہم دوبارہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے سارے راستے بچوں نے بہت انجوائے کیا اگر آپ نے میرے اس ویلوگ کو انجوائے کیا تو کینڈلی سے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اچھے اچھے کومنٹس ضرور کیجئے گا تاکہ میں اگین آپ کے لیے بہت اچھے اچھے ویلوگ لے کے ہوں بہت اچھے اچھے شورٹس لے کے ہوں بہت اچھے اچھے ریسپیز لے کے ہوں